السلام علیکم میرے نام مختاور ہے سبق نمبر تیر اسلاب کا بہادر بیٹا اس سبق میں حضرت سعید بن عبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ اڑھو کے بارے بھی بتایا گیا ہے حضرت سعید بن عبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ اڑھو بکہ بھی پیدا ہوئے ماں باپ نے ان کا نام سعید رکھا باس مرخی نے ان کے نام سعید لکھا ہے اس کا مطلب ہے جنگ جو گجا گردن توڑنے والا حضرت سعید بن عبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ قریش کے ایک معزز شاخ بن زہرہ سے تعلق رکھتے تھے ان کا سلسلہ نصر پانچوے پشت پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے انہوں نے ہمیشہ سادہ زندگی بسر کی بچبن ہی میں تیر کمان بنانے کا فن سیکھ لیا اس زمانے میں اس فن کی بڑی قدر تھی حضرت سعید بن عبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فن میں ایسا کمان پیدا کیا کہ لوگ دور دور سے اس کی بنائی ہوئی کمانے اور تیر خریدنے آتے تھے حضرت سعید بن عبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں الصحابحون الاولون کہہ کر پکارا ہے اور جنت کی بشارت تھی حضرت سعید بن عبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ میں ہر قسم کی سختیاں اور ظلم برداشت کی آپ صلی اللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے تیروے سال نبی پاک سے حق سے مدینے حق سے مدینے کی طرف حجرت کی حجرت کے دو سال بعد بدر کی لڑائی پیش آئی اس لڑائی میں تقریباً ایک ہزار کافروں کے مقابلے میں صرف تین سو تیرہ مسلمان تھے مسلمان کے پاس لڑائی کا پورا ساز و سمار بھی نہ تھا لیکن یہ مٹھی برس مسلمان اللہ کی راہ میں اس ایسے جو سے لڑے کہ انہیں ہتیاروں یا تعداد کی بھی پرواہ نہ تھی ہاں ان میں اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کا جذبہ موجزن تھا اعیم صحابہ میں حضرت سعید بن ابی وقاصرزی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاصرزی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے اگلے سال غزوہ احد بھی میں بھی مسلمان غزوہ بدر کی طرح اس بھی جگری سے لڑے کہ کافروں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا ایک اتفاقی غلطی کی وجہ سے لڑائی کا پاسہ پلٹ گیا غلطی یہ تھی کہ قریب پہاڑی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچاس تیر اندازوں کو اس غرص سے کھڑا کیا کہ وہ کافروں کو مسلمانوں پر پیچھے کی طرف سے آ کر حملہ کرنے سے روکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ ہی یہ حکم دیا تھا کہ کسی بھی حالت میں اپنی جگہ نہیں چھوڑنی کفار واپس بھاگے تو تیر اندازوں نے وہ جگہ چھوڑ دی لیکن کافروں نے گھاٹی کا چکر لگا کر پیچھے کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اس اچانک حملے سے افرہ تفریح پھیل گئی مزید غزب یہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئے اس پر بہت مسلمانوں نے سوچا کہ اب لڑائی سے کیا حاصل وہ اپنی تلواریں لے کر دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اتن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چند جانساروں کے ساتھ لڑائی کے میدان میں جم کر کھڑے تھے ان جانساروں میں حضرت سعب بن عبیقات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں بھی شامل تھے حضرت سعب بن عبیقات رضی اللہ تعالیٰ انہوں ماہی تیر انداز تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ترکش سے تیر نکال کر حضرت سعب بن عبیقات رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو دیتے جا رہے تھے اور ساتھ فرماتے جا رہے تھے اے ساتھ تیر چلاہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو حضرت علی لڑی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ اور کسی اور کے حق میں ایسے الفاظ رسول اقرب صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنے تھے ٹیکس